اسلام علیکم میں عمران خان نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہوں سوال ہوئے مگر سوالوں کے جواب میں خان صاحب نے کہا میں بڑا خطرناک ہوں اور ادھر آرمی چیف کی قیادت میں کور کمانڈرز نے سر جوڑ لیے ہیں کیونکہ ملک ایک بہت بڑے بہران سے دوچار ہے یہ بہران علمیہ میں بدل سکتا ہے انسانی علمیہ میں اس لیے آرمی چیف نے بھی ایک اجلاس بلایا اور اس کے علاوہ پاکستان کو اب باہر سے مدد آنا شروع ہو گئی ہے لیکن انٹرنلی پاکستان جو انتظامی معاملات ہیں صوبوں کے اندر وہ انتہائی سنگین ہوتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے کل جلسہ کیا تھا اور جلسے میں انہوں نے پاکستان کو درپیش جتنے بھی چیلنجز تھے ان کو نظرانداز کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا انہوں نے دھمکی لگائی تھی کہ جی اب میں پھر ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف آنگا اور اس دھمکی کے بعد عمران خان صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہوئی تو خان صاحب نے پھر فیصلہ کیا آج ان کی میٹنگ تھی بنیگالہ میں اور اجلاس میں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی وہ سیلاب متاثرین متاثرہ علاقوں کے دورے کریں گے جس میں ڈیرہ غازی خان اور راجنپور شامل ہیں اور وہاں پر وہ جائیں گے اور وزیراعظم نے پنجاب حکومت کو بھی کہا ہے کہ جی وہ بھی امداد کریں لوگوں کی اور پھر صوبوں کے دوسرے صوبے جو ہیں ان کی بھی انہوں نے ادایت کی ہے کہ وہاں پر بھی مدد کی جائے سندھ اور کے پی کے تو خیر ان کے اپنی حکومت ہے یہ سارا جو پلٹیکل پریشر آ رہا تھا سوسائیٹی کا پریشر آ رہا تھا عمران خان صاحب کے اوپر اس میں وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں گونگلوں سے مٹی ہڑنے کے لیے خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے لیکن وہ جائیں گے ڈیرہ غازی خان جائیں گے راجنپور جائیں گے لیکن اپنا عمران خان صاحب کا جو ارادہ ہے اپنا عمران خان صاحب کا جو سیاسی وہ ایک پروگرام ہے وہ اسی پر قائم ہے کہ جی میں خطرنا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا میں کلہ ہی کافی ہیں میں آ رہا ہوں اب وہ کلہ ہی کافی ہیں میں آ رہا ہوں کسی قسم کی کوئی جو کیا کہتے ہیں جس کو خیال نہیں ہوتا کہ ملک کس مرحلے پر کھڑا ہوا ہے کل بھی جب عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے تو اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہیں یہ ٹاکو ہیں ان کو دنیا مدد نہ دے ان کی دنیا انداد نہ کرے حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اس وقت ڈوب رہا ہے پاکستان اس وقت سسک رہا ہے اس وقت پاکستان میں تین کروڑ تین کروڑ کہنے میں بہت تھوڑی تعداد ہے ابنا تین ترف تین لیکن تین کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے وہ بے گھر ہو چکے ہوں گے ان کے پاس چھت نہیں ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے سیلاب میں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بندوں پر سڑکوں پر بیٹھے ہوں ہیں اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انداد نہیں دینی آپ نے ان کو یہ چور ہیں ایسے میں سعودی عرب نے انداد دینے کا اعلان کی ہے پاکستان کو اور اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی آہستہ آہستہ آپ سامنے آ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے اپنے ویڈیو میں آپ کو گزارش کی تھی کہ ایک جو انجیوز کا جو اسٹرکچر تھا وہ انجیوز کا جو نیٹورک تھا وہ چودری اپنا نصار علی خان صاحب توڑ گئے تھے اور پھر جس طرح کے مقدمات جس طرح کی انویسٹیگیشن سوئی تھی اس کی وجہ سے انٹرنیشنل انجیوز جو ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو باقی جو دیگر جو انجیوز تھی ہیں ایک تو بڑی بڑی انجیوز ہیں جس میں یہ کیا نامین کا یو ایس ایڈ والے یا اس طرح کی ایجنسیز تو کام کر رہی ہیں لیکن دوسری جو ایجنسیز مختلف اپنا شعبوں میں کام کرتی تھی پھر اس طرح کی مصیبتوں میں وہ اپنا سارا کچھ ادھر جھونک دیتی تھی وہ انجیوز جو ہیں ان کا نیٹورک نہیں رہا تو خیر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں سیلاب کی صورت علمہ میں دوبارہ آتا ہوں لیکن اب جو عمران خان صاحب نے آج زمانت لی وہاں پر اسلام آباد میں انزاز دیشتگردی کی عدالت میں اور اس کے علاوہ دوسری عدالت بھی گئے اور وہ عدالت تھی اس میں ان کا تھا دفعہ 144 کی جو خلاف فرضی کی تھی انتظامیہ نے مقدمہ درج کیا تھا ایسے یہ مقدمات نہ عجیب و غریب ہوتے ہیں دیشتگردی کا مقدمہ اب عمران خان صاحب کے اوپر میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ جی مقدمہ وہ درج کرو جو ثابت ہو سکے ورنہ پھر سارے معاملات پولٹی سائز ہو جاتے ہیں سیاسی انتقام نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے پھر اس میں موقع مل جاتا ہے عمران خان صاحب نے پونے چار سال کچھ نہیں کیا کوئی چیز نہیں کی سوائے اس کے کہ میں نے ان کو رولانا ہے عاصف زرداری کو جیل میں رکھنا ہے نواز شریف کو جیل میں رکھنا ہے فریال تالپور کو جیل میں رکھنا ہے مریم نواز کو جیل میں رکھنا ہے خرشید شاہ کو جیل میں رکھنا ہے شاید خاکہ نباشی کو سب اپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں رکھنا ہے مقدمہ کیا ہے بھائی مقدمہ بتاؤ تو مقدمات نہیں بن پاتے تھیں پھر مقدمے بنانے والے جو گھنٹوں گھنٹوں کی پریس کانفرنس کرنے والے شہزاد اکبر وقت آیا تو وہ اڑنچو ہو گئے اسی طرح لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بھی مقدمات کا ایک امبار بنا رہی ہے امبار اور اس امبار میں پھر عمران خان صاحب کے جو اصل جو جرائم کہہ لیجئے یا جو ان کا اصل قصور ہے جو انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ اس میں دب جاتی ہے عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے مال اڑایا عمران خان صاحب ممنوع فنڈنگ کیس سب کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ جی وہ مان چکے ہوئے ہیں کہ ہاں انہوں نے غلط فنڈس لیے بلکہ آج بھی خبر ہے کہ جو ایف آئی اے نے مزید تین اکاؤنٹس جو ہیں کہ وہ اکاؤنٹس بھی ہیں جو اپنا کیا نام ہے ووٹن کرکٹ کلب والے جو تھے عمران خان صاحب کے فرنٹمن عارف نکوی صاحب ان کے اور وہ اور پھر تارک شفی صاحب انہوں نے انصاف ٹرس کے نام سے وہ اکاؤنٹ بنایا تھے تو وہ اکاؤنٹ بھی اب سامنے آگئے ہیں تو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس کا امبار لگا ہوا ہے تو ان کے اوپر ادھر ادھر کے مقدمات کے امبار لگا کر اصل چیزوں سے کیوں توجہ اٹھائی جا رہی ہے یا تو کوئی ہے جو عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر وہی جو گیم عمران خان صاحب نے کی تھی پھر نکل کچھ نہیں سکا تھا عاصف زرداری کے دور میں نواز شریف صاحب کے دور میں کرپشن تو ہوئی ہوگی لیکن کسی ایک کو سزا نہیں دلوا سکے عمران خان صاحب وجہ یہ تھی کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا تھا تو خان صاحب کے اوپر بھی دہشتگردی کا مقدمہ اچھا جی اس کے بعد پھر دفعہ ایک سو چوالیس کا مقدمہ دفعہ ایک سو چوالیس کیا ہوتی ہے سیاسی سرگریبیوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے تو بہرحال تو مجھو اصل چیز ہے خان صاحب کی جس میں خان صاحب پھس سکتے ہیں جس میں خان صاحب ناہل ہو سکتے ہیں یہ اتنے مقدمات بنا کر اصل میں خان صاحب کو ریسکیو کرنے کی ہو جائیں گی پھر کوئی کرنا چاہا رہا ہے یا لا شعوری طور پر ہو رہا ہے کوئی بیوکوفی ہے کوئی نالائکی ہے کوئی نائلی ہے کوئی پتہ نہیں کس طرح کے مشیر ہیں جو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی دہشتگردی کا مقدمہ بنا لو اب عمران خان صاحب سینا تان کے کھڑا ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں میرے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ بنایا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو گیا ہے بدنام ہوتا ہے پاکستان جب پاکستان میں ایک سابق وزیر آزم کو نائل کر کے جیل ڈالا جاتا ہے تو پاکستان بدنام ہوتا ہے جب پاکستان میں ایک وزیر آزم کو ایک وزیر آزم کو اپنا توہین عدالت جو تھی بھی نہیں اس توہین عدالت میں تیس سیکنڈ کی سزا دے کر پانچ سال کے لیے نائل کیا گیا اور دنیا جہان کی جو اپنا اخبارات نے لکھا اور جو تھے وہ جو اپنا جوڈیشنی سے متعلقہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر تشویش کا احضار کیا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے پاکستان میں عدالتیں کس طرح کام کر رہی ہیں پاکستان بدنام ہوتا ہے بالکل تب بھی ہو رہا تھا اور اب بھی ظاہر ہے ہوگا اگر ایک سابق وزیر آزم کے اوپر دشتگردی کا مقدمہ بنے گا دھمکی انہوں نے دی ہے انہوں نے عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے ہم اسلام آباد میں تھے وہاں یہ فیل تھی کہ عمران خان صاحب جو عدلیہ کے اندر جو وکلا برادری ہے اس کے اندر جو جوڈیشنی ہے اسلام آباد یا ویسے بھی وہ حرال پاکستان کی تو ان کے اندر یہ فیل ضرور تھی کہ عمران خان صاحب کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس طرح کی دھمکی آمیز لب و لہجے کی وجہ سے نیچے جوڈیشنی میں ایک پیغام گیا ہے کہ کیا ہمیں ہماری جو عالی عدلیہ ہے وہ تحفظ فرام کرے گی اسلام آباد کی جو ماتحط عدالتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحت آتی ہے اسی طرح پنجاب کی جو ماتحط عدلیہ ہے وہ پنجاب لاہور آئی کورٹ کے ماتحط آتی ہیں اور پھر سب سپریم کورڈہ پاکستان پھر چھتر چھایا ہوتی ہے ان کی تو وہاں پر سارے معاملات انڈ پہ جا کر رکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لائر جوڈیشری ہے عمران خان صاحب کی دھمکی کے بعد وہ سیمی ہوئی ہے کہ یار ہم تو سڑکوں پر نہیں نکل سکیں گے پھر ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکیں گے پھر ہمارے بچوں کی شادیہ نہیں ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کا اسٹائل تو یہ ہے تو عمران خان صاحب کا جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں اس کا کوئی اچھا پیغام نہیں کیا تھا لیکن دیشتگردی کا مقدمہ چلے دیشتگردی کا مقدمہ ثابت کرنا پڑے گا مظلم وکیل وہ کہہ رہے کہ تقریر کر کے یہ کہنا کہ ہم اب اس کی اپنی تشریح کر رہے ہیں ہم نے تو قانونی کاروائی کا ذکر کیا تھا ہم نے کم کہا تھا عمران خان صاحب کیا تھا ہم نے کم کہا تھا کہ جی میں ڈنڈا لے کے اور عدلیہ کے اوپر چڑھائی کروں گا تو بہت طور سے مظلم عمران خان صاحب نے کانونی کاروائی کی بات نہیں کی تھی لیکن ماضی میں بھی ایک بار عمران خان صاحب میں اس طرح کی حرکت کی تھی انہوں نے عدلیہ کے لیے کہا تھا کہ شرم کرو جب توہین عدالت کا نوٹس آیا عمران خان صاحب کو تو خان صاحب نے کہا کہ شرم کرو کونسی بری بات ہوتی ہے اگر کسی کو بے شرم کہہ دو تو اس میں کیا بری بات ہے بے شرم کہا تھا بے شرم تو اس پر بہرحال انہوں نے معافی مانگ لی تھی معافی مانگنے کا عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس معاملے پر معافی نہیں مانگیں گے اس کے علاوہ تو انہیں عدالت کا معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا ہے تو وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی معافی نہیں مانگیں گے تو جب عدالت میں آئے عمران خان صاحب تو حیدر شیرازی صاحب ہے جنرلسٹ ہے عمران خان صاحب سے ذرا مشکل مشکل سوالات کرتے ہیں تو سنائے ان کو اپنے ادارے نے بھی وہاں سے نکال دیا ہوا ہے تو انہوں نے سوال کی ہے عمران خان صاحب سے اب گویاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے خان صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب آپ صحافیوں کے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے آپ یہ کیمرہ کے سامنے آگر بیٹھ جاتے ہیں سوالوں کے جواب دیں تو آج بھی عمران خان صاحب نے اپنی بات کرنی تھی کر کے چلے گئے میں فیصلے کروانے والوں کو کہتا ہوں میں فلان کو کہتا ہوں فلان کو کہتا ہوں اس طرح کی بات کر کے وہ چلے گئے لیکن اس سے پہلے جب آئے اس وقت جب اس طرف آ رہے تھے تو حیدر شیرازی نے ان سے سوال کیا اور جواب یہ تھا کہ سات سوال سات بار سوال ریپیٹ ہوا یا سات سوال ہوئے ان کا جواب یہ تھا عمران خان صاحب کا کہ میں بہت خطرناک ہوں اوہ بھائی یہ لب و لہجہ سیاست دان کا نہیں ہوتا یہ مافیا ڈان کا تو ہو سکتا ہے سیاست دان کا نہیں میں عمران خان کو مافیا ڈان نہیں کہہ رہا سوال کے جواب میں یہ کہنا کہ میں بہت خطرناک ہوں اور خطرناک بھی اتنے کہ عدالت میں پیشی کے لیے آئے تھے تو عمران خان صاحب کا پروٹوکل دیکھنا تھا اس وقت عمران خان صاحب پروٹوکل کے خلاف ہے نا خان صاحب کے آگے پیچھے جیمر کارز آگے پیچھے پلسیں پلسیں فرنجرز اسلام آباد پولیس خیبر پختونخواہ پولیس گلگت بلتستان پولیس یوں ایک پورا اور عمران خان صاحب کو کہیں سے ابھی تک ابھی تک بازابتہ جس طرح بینظر بھٹو شہید کو تھریٹ سے جس طرح بلاول بھٹو زرداری کو آسف زرداری کو خطرہ ہے جس طرح انہوں نے کیونکہ ان کی حکومت میں دوہزار آٹھ میں آپریشن شروع کیا ہوئے تھے خان صاحب تو کہتے ہیں خود ہی کہ جی میرے اوپر میرے صوبے خبر پختونخواہ میں تالبان کیوں حملے کریں گے بھائی ہمارا اور تالبان کا تو ہم تو ہم کیا لیں ہم بھی وہی بات کرتے ہیں تالبان بھی وہی بات کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یعنی وہ امریکی غلامی والی بات تو اس میں عمران خان صاحب کو کہاں سے خطرہ ہے کہا گیا تھا خطرہ ہے سابق وزیر اعظم ہیں ان کو سیکیورٹی ان کو پروٹوکول پروپر ملنا چاہیے اور آپ جواب دیں کہ میں خطرناک ہوں تو صافی نے کہا کہ کس کو دھمکی لگا رہے مجھے یہاں کسی اور کو یہ حیدر شیرازی صاحب نے خود ٹوئٹ کیا ہے ان کا ٹوئٹ میں حیزٹ پڑھ کر سناتا ہوں اور انہیں ویڈیو بھی وہ شیئر کی ہے کہتے ہیں جی بہت خطرناک ہوں میں سے قبل عمران خان سے سات سوال پوچھے ایک بھی جواب نہیں ملا پھر پوچھا کیا خاموش رہنے کا حکم آیا ہے پلٹ کر بولے کہ میں خطرناک ہوں بہت خطرناک ہوں میں بہت خطرناک ہوں میں میرے سوال تھے نیوٹرل سے رابطہ ہوا گرفتاری کے پیچھے کون ہے امریکی سفیر سے رابطہ ہوا زرداری ملک ریاض سے رابطہ ہوا کھیل کا مرکزی کردار کون ہے آپ کے خلاف فیصلے کون کروا رہا ہے اس طرح کے سوالات تھے تو وہ سوالوں کے جواب دو بار دیئے میں بہت خطرناک ہوں کس کے لئے بھائی بہت خطرناک کس کو ڈر آ رہے کیونکہ خان صاحب جس کے اوپر اپنا تنقید کرتے ہیں تو ان کے اوپر پھر امران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ٹویٹر پر وہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ دیکھیں امران خان صاحب نے ہماری جو اپنا فوج تھی ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی تو ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی شہدہ کو بھی نہیں بکشا گیا پھر عدلیہ کے اوپر امران خان صاحب نے تنقید کرنا شروع کر دی تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کے تصویروں کے ساتھ جو بینون ملک کیا گیا پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے بینون ملک جو کیا گیا گاڑی کے بونر پر رکھ کر جو ان کی تصویروں بلکہ جج ساہبان کی ایک چیف جسٹس صاحب نہیں تھے جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے امران خان صاحب کہتے ہیں اور پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے تو اگر وہ کسی صحافی کو اس کے سوال کے جواب میں یہ کہے کہ جی میں خطرناک ہوں میں بہت خطرناک ہوں تو اس کا مطلب لے لیجئے کہ وہ دھنکی ہے کیونکہ خان صاحب اسی طرح لوگوں کو دھرا کر رکھتے ہیں وہ جو زہبہ چودری والا معاملہ جج ساہبہ والا معاملہ ہے اس کو بھی اسی طرح لیا گیا تو میں مقدمہ بازی میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس طرح مقدموں کا امبار بنایا جا رہا ہے یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کے کنڈکٹ کی بات وہ حق سچ کی بات ہے کہ وہ دھراتے ہیں دھمکاتے ہیں لوگوں کو اب ان کو جب تھوڑا سا عمران خان صاحب کو پریشر آنا شروع ہوئے ہیں گرم ہوا لگنا شروع ہوئے ہیں خان صاحب کو کہیں سے تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ پھر ان کو اپنے پرانے بنانے والے جو میڈیا میں ان کا امیج بلڈ کرتے تھے جو ساتھ لے لے کر پھرتے ہوتے تھے کوئی آئے نہ آئے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پروغام کرتے تھے عامد میر صاحب یا ان جیسے وہ اب عمران خان صاحب کو بہت عادہ آ رہے ہیں تو خیر ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ اب دھنکیوں پر اچھا ادھر جن کو اصل دھنکیاں لگا رہے تھے ان کے متعلق اب بات ہوتی ہے تو ان کے متعلق جواب نہیں دیتے سیدھا ان کے متعلق اب تقریروں میں بھی ذکر نہیں کر رہے ہو سکتا اسٹریڈیجی ہو دو قدم پیچھے چار قدم آگے والی ممکن ہے آگے چل کر عمران خان صاحب کو بڑا حملہ کریں لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی میں خطرناک ہوں پہلے کہا در میں خطرناک ثابت ہوں گا اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں خطرناک ہوں اب دیکھتے ہیں کس کے لیے خطرناک ہیں لیکن ادھر کور کمانڈر کانفرنس کا بھی آج اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں آرمی چیف صاحب نے اپنے جو تھے کور کمانڈر اور ان کے علاوہ فارمیشن کمانڈر جو تھے ان کو بھی خصوصی طور پر اس میں ان کا جائزہ لیا گیا تھا جو تیاریاں تھی دو طرح کی تیاریاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو دہشتگردی ہے پاکستان میں خاص طور پر خیبر پخستانخواہ اور بلوچستان میں اس کے حوالے سے جائزہ لیا گیا تھا کہ ان کے خلاف کاروائیاں اس کا کلا کمہ کس طرح کیا جائے دوسرا جو بڑا ایشو جو اس وقت پاکستان جس سے گزر رہا ہے جو ایک بہران ہے جو ایک علمیہ کی شکل لے سکتا ہے اگر ہم اپنی جو ہمارے سیاستدان ہیں اگر یہ اس طرح کی اس قسم کی سیاست سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے اور خاص طور پر عمران خان صاحب بلکہ یہ تو اور نیچے تک چلی گی ہے نا سیاست سہلا متاثرین کی کسی کو فکر نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا کہ آج مسلم لیگ نون کے رہنماں جو ہیں تلال چودری صاحب اور عابد شیر علی صاحب چودری عابد شیر علی صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے نہ ایسی تیسی پھیری اپنے مفتاہ اسوائل اپنے وزیر خزانہ کی اب وہ وزیر خزانہ کے اوپر اگر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور عابد شیر علی صاحب ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عساق ڈار صاحب کی جو لوبی ہے جو مفتاہ اسوائل کے خلاف کام کرتی ہے لوبی وہ ہو گئی ہے ایکٹیو ہو گئی ہے ڈالر سنبھل نہیں رہا معیشت سنبھل نہیں رہی برسات نے سہلابوں نے ملک کا ملک میں تباہی و بربادی پھیلا دی ہے اس کا اثر ابھی آنا ہے کیونکہ ابھی تو فیلال تو ہم لوگوں کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو معیشت ڈوبی ہمیں ملے گی وہ ہمیں لگ پتا جائے گا کہ کتنی خطرناک صورت اللہ ہمیں ملی ہے تو وہ نہیں سنبھل رہے اور ان کے گھر کے اختلافات ختم نہیں ہو رہے عمران خان صاحب ان سے نہیں سنبھل رہے معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی سہلاب میں یہ لوگوں کے پاس جانے کی وہ اپنا ان کی نیت ہے یا نہیں ہے نہیں جا رہے لیکن اپنے اختلافات جو ہیں اپنے کپڑے جو ہیں وہ آگے سر عام دھونا شروع ہو گئے یہ گھر کے اختلافات ہیں تو گھر کے اندر بیٹھ کر یعنی جماعت ایک گھر ہوتی ہے نا تو گھر کے اندر بیٹھ کر کریں اور ایسے ٹائم پر ان اختلافات کو ٹی وی پر آ کر بیان کر رہے ہیں جب دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے عالمی ستہ پر عالمی فورم جو ہیں وہ انتہائی وہ کیا ہوتا ہے پریشانی کے عالم میں تشویشناک سورتال دیکھ کر وہ پریشان ہے کہ پاکستان کو اس سیچویشن سے کیسے نکالا جائے گا اور ہمارے ہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اسلام آواز کی طرف چڑھائی کر کے آ رہا ہوں اور دوسرا آپس میں لڑی جا رہے ہیں اپنی جماعت خیر اسکری قیادت کی جو میٹنگ تھی اس میں دو سو پچاس لی کور کمانڈر کانفرنس تھی جس میں آرمی چیف باجوہ صاحب نے صدارت کی ہے اور اجلاس کے حوالے سے جو پریسلی جاری کی گئے اس میں کہا گیا کہ اسکری قیادت کو ملک میں سہلاب کی صورتال اور آرمی فورمیشن کی جانب سے جاری امدادی کاروائیوں اور بیرونی اور داخلی سلامتی کی صورتال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے فورمیشنز کو آپریشنل تیاریاں مستحکم اور خبر پفتون خابلوجستان میں انسازی دشتگردی کی کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت کی کور کمانڈر کانفرنس کے شرکہ نے سہلابی صورتحال اور فوج کی طرف سے جاری ریلیف اور بچاؤ کے کاموں کا جائزہ لیا فورم نے غیر معمولی بارشوں اور سہلاب سے قیمتی جانوں کے زیاد اور بنیادی دھانچے کو ہونے والے وسیع تر نقصان پر گہرے دکہ ازار کرتے ہوئے متاثرین کو تکالیف متاثرین کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے کوئی قصر اٹھائے نہ رکھنے کے عظم کیا اس موقع پر آرمی چیف کمر جعوید باجوا نے جاری امدادی کوششوں کو سراہا اور سہلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کی آرمی چیف نے کہا کس گھڑی میں ہر متاثر فرد تک پہنچا جائے گا حکومت سندھ نے دو روز پہلے فوج کو مدد کیلئے طلب کیا تھا کیونکہ جو تباہی سندھ میں ہوئی ہے وہ حکومت سندھ کا جو ناقص ترین انتظامی دھانچہ ہے وہ اس سے نبڑ نہیں سکتا خبریں آ رہی ہیں لڑکانہ سے خبریں آ رہی ہیں جیکباد سے خبریں آ رہی ہیں خیرپور سے کوئی زلہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو نہیں ڈوبا لیکن وہاں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اندادی سامان جو تمبو شمبو آ رہے ہیں جو مارکٹ میں مل نہیں رہے لیکن جو آ رہے ہیں وہ متاثرین کے بجائے جو بیوروکریسی ہے جو بابو ہیں وہ چھپا کر اپنے گداموں میں کہیں رکھوا آ رہے ہیں تاکہ وہ کل کو مال بنائیں گے بیچیں گے اپنے پیاروں کو دیں گے تو اس طرح کی جو تباک صورتحال میں بھی اگر سندھ کی بیوروکریسی سندھ کی انتظامیاں اپنی دھیاریاں لگائے گی تو پھر اسی پانی میں ڈوب مرے وہ اور پھر وہ حکمران جو ان کو نقص نہیں ڈال سکتے کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر وہ یہ یاد رکھے وہ حکمران پارٹی پیپلز پارٹی کے اگلی بار لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے اگلی بار لوگ ان کے پیچھے نہیں آئیں گے اگر وہ اس مصیبت میں بھی اپنی بیوروکریسی کو استعمال نہیں کر سکتے اپنی بیوروکریسی اس کو بندہ نہیں منا سکتے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا آج لوگ بھگت رہے ہیں اور اگر ان لوگوں کو مدد نہ کی گئی پراپر لوگوں کی تو پھر پیپلز پارٹی کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ